اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہلے پہنچے آپ تک نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے آئی ٹی آفیس سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی آفیس کرنال میں ایک بڑی اور نئی شروعات ہوئی ہے ہریانہ سرکار نے اب ہیوی ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں ان کے کام کو بہت آسان کر دیا ہے پہلے انہیں آئی ٹی آفیس آنا پڑتا تھا لیکن اب ہیوی لائسنس بنوانے کے لیے آئی ٹی آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف آن لائن آویدن کرنا ہے اپنے سبھی دستاویجوں کے ساتھ اور آپ کا ہیوی ڈرائیونگ لائسنس لرننگ سے لے کے پرمننٹ لائسنس تک آپ کے گھر بن کر آ جائے گا جو لوگ ہیوی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ سرکار نے ایک بڑی شروعات کی ہے کہ اب آپ اپلائی اگر کرنا چاہتے ہیں لرننگ لائسنس کے لیے تو آپ ہریانہ روڈویز کی ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں لرننگ لائسنس کو وہاں پر جب آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ایک ویٹنگ پیریڈ کا سمیہ دے دیا جائے گا ویٹنگ پیریڈ کے سمیہ کے بعد آپ کا جب نمبر آئے گا آپ کے فون پر ایک ایس ایم ایس آئے گا کہ اب آپ کو لرننگ لائسنس کے لیے جو ڈاکومنٹ ہے وہ اپلوڈ کرنے اور پھر آپ ہریانہ سرکار کیٹ ہریانہ ٹرانسپورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر لرننگ لائسنس کے لیے اپلائی کر دیں گے اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں گے اپنی فیز جو کی تین سو روپے ہے اسے پے کریں گے اور پھر آپ کی فائل آٹومیٹیکلی جو سمبندت آئی ٹی آ آفیس ہے جیسے ہم اس سمیں کرنال کے آئی ٹی آ آفیس میں کھڑے ہیں تو یہاں پر آپ کی فائل آ جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس کو پورے طریقے سے چیک کیا جائے گا پورے طریقے سے ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد آپ کی فائل کو اپروو کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ ہریانہ روڈویز کے جو آفیس ہے وہاں پر جائیے جہاں پر آپ کی ٹریننگ ہوگی اور پینتیس دن کی ٹریننگ کے لیے جو سمبندت ہریانہ روڈویز ہے اس کی فیز کیونکہ الگ الگ کٹیگری کے لیے الگ الگ فیز ہے وہ فیز آپ وہاں پر پے کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ کی ٹریننگ کا جو پورا سیٹیفکیٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا ہریانہ ٹرانسپورٹ کی ویب سائٹ پر اور پھر سے آپ کے فون پر ایک میسیج آئے گا اور آپ بارہ سو تیس روڈویز کی فی پے کرنے کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ پھر سے آئی ٹی آفیس آئے گی اور یہاں سے آپ کی فائل کو اپروو کرتے ہی آپ کے گھر پر ہی لائسنس آ جائے گا اور ہیوی ڈرائیونگ لائسنس جس کے لیے لوگ بھٹکتے تھے دردر کی ٹھوکرے کھاتے تھے اس کو کہیں نہ کہیں ہریانہ سرکار نے آسان کرنے کا کام کیا ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھ سکتے کہ جو اس سمیں یہاں پر موجود ہیں کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ورکلوڈ کافی زیادہ ہے تو ایسے میں ان کو ابھی اس دفتر میں آنے کے ضرورت نہیں بڑھے گی ہمارے صرف کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں سر جس طرح سے آن لائن کیا جا رہا ہے لرننگ لائسنس کو پرمننٹ لائسنس کو وہ بھی ہیوی لائسنس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ہریانہ سرکار نے صوبیدہ دیا فائدہ ہوگا ہے آن جی سر فائدہ تو ہوگئی ھاں جی سر ٹائم کی بچتے ہو گئی سر اور یہ دل خوکتے ہیں دردر یہاں پر سن نہیں ہوتی ہے فائدہ تو ہوگئی سر اور ایم وی آئی کی جو پاسنگ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آن جی تو ہوں گیا ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا آن جی سر فائدہ تو ہے ان چیل پہلے کتنا ٹائم لگ جاتا تھا جب آپ ایم وی آئی کے پاس جاتے تھے لوگ بتاتے کہ صوبے سے شام تک رکنا بڑھتا تھا وہاں پر وہ تو ہے سر ٹائم تو خراب ہوتا ہے اب یہاں دو گھنٹے ہوگے سر اب اس میں یہ لگاؤ وہ لگاؤ کھاگج نہیں پورے ہیں دوبارہ گاؤں میں جاؤ پھر دوبارہ آؤ تو سر ٹائم کی تو پچھت ہوگی آج 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 بلکل ہوگا سر تو آن لائن جب ہو جائے گا تو بینیفٹ ضرور ہوگا ایسا جو لوگ ہیں وہ بتا رہے لیکن یہاں پر ایک سوال اور ہے جیسے آپ ان شخص کو دیکھ رہے ہیں شاید یہ آن لائن سسٹم کو چلانا نہیں جانتے آپ کو آتا ہے کمپیٹر وغیرہ چلانا نہیں آتا تو اگر یہ آن لائن کام ہو جائے گا تو کچھ آسانی ہوگی یا تھوڑی دکھت رہے گی آسانی ہوگی تو کس سے کروا ہوگی تو لوگ آن لائن کروائیں گے اگر آن لائن ہونے لگ گیا تو آن لائن خود بھی سیکھو تھوڑا سا تو سیکھیں گے نا بچھا خود بھی سیکھو گے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں انہیں ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ جوڑنے کی ایک مکھے دھارہ میں جوڑنے کی ایک قواعد ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شروع کی جارہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ ایک اچھا آفیس آئی ٹی آفیس نے کچھ سمیں پہلے بنایا تھا اے سی لگے ہوئے ہیں لائٹس لگے ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں تمام طرح کی جو سوویدہ وہ لوگوں کو ضرور دی گئی ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں تو کم سے کام انہیں دکت سمسیہ برشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ہونے سے ان کو کافی زیادہ جو سہولیت ہے جو فائدہ ہے وہ مل پائے گا اور بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ایک بار باتچیت کریں گے کہ آخر آن لائن ہونے سے ان کو کیا کچھ جو بینیفٹ ہے وہ ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر سی پاسنگ ایم وی ٹیکس ہر طرح کی جو کھڑکیاں وہ الگ الگ کھڑکیاں یہاں پر بنائی گئی ہیں بھئیہ اگر یہ سارا کام آن لائن ہو جائے لرننگ لائسنس بنانے کا رینیوال کا تو کچھ فائدہ ہوگا آسانی ہوگی ہنجی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا آمیوال بھی آسانی سے اپنا ہائیو لینس وغیرہ پرابت کر سکیں گے یہاں بھی بیٹنی ہوگی آج کل جو کرونا کی ماں ہماری چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے بینیفٹ کا ہنجی بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہاں پر ہو پائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کیش مکتان کے لیے الگ سے جو کھڑکی ہے وہ بنائی گئی ہے یعنی یہ سب کھڑکیوں پر کسی نہ کسی وقتی کو دو دو تین تین بار جانا پڑتا ہے اب ان کھڑکیوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آن لائن وینڈو کے مادھیم سے آپ لائسنس کا جو پورا کام ہے ہیوی لائسنس کا جو پورا کام ہے وہ کروا پائیں گے تمام جو لوگ یہاں پر کھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی نگت میں یہ دیکھئے بھکتان یہاں پر کر رہے ہیں یہ ان کو بھکتان نگت میں نہیں کرنا پڑے گا صرف آن لائن مادھیم سے یہ اپنے ایٹی ایم سے نیٹ بینکنگ سے کریڈٹ کارڈ سے اس کی پیمنٹ کر پائیں گے سر آپ یہاں پر آئے ہیں اگر آن لائن ہوتا ہے یہ سارا کام کچھ فائدہ لگ رہا ہے آپ کو ہوگا آج فائدہ تو آج جی ٹائیم کی بچو تو ہوگی کیا نام ہے آپ کا سبحاش ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ضرور ہوگا آن لائن کرنے سے تو سمیں کی بچت ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایٹ 24 میں ہوں آکرشن اپل کرنال کے آٹی آفیس سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو آن لائن کا سسٹم اگر صحیح طریقے سے چلے ویب سٹ صحیح طریقے سے کام کرے پیمنٹ میں کوئی ایشیو نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا دنیا واد نمشکار میں ہوں آکرشن اپل اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے آٹی آفیس سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹی آفیس کرنال میں ایک بڑی اور نئی شروعات ہوئی ہے ہریانہ سرکار نے اب ہیوی ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں ان کے کام کو بہت آسان کر دیا ہے پہلے انہیں آٹی آفیس آنا پڑتا تھا لیکن اب ہیوی لائسنس بنوانے کے لیے آٹی آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف آن لائن آویدن کرنا ہے اپنے سبھی دستاویجوں کے ساتھ اور آپ کا ہیوی ڈرائیونگ لائسنس لرننگ سے لے کے پرمننٹ لائسنس تک آپ کے گھر بن کر آ جائے گا جو لوگ ہیوی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ سرکار نے ایک بڑی شروعات کی ہے کہ اب آپ اپلائی اگر کرنا چاہتے ہیں لرننگ لائسنس کے لیے تو آپ ہریانہ روڈویز کی ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں لرننگ لائسنس کو وہاں پر جب آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ایک ویٹنگ پیریڈ کا سمیں دے دیا جائے گا ویٹنگ پیریڈ کے سمیں کے بعد آپ کا جب نمبر آئے گا آپ کے فون پر ایک ایس ایس آئے گا کہ اب آپ کو لرننگ لائسنس کے لیے جو ڈاکومنٹ ہے وہ اپلوڈ کرنے اور پھر آپ ہریانہ سرکار ہریانہ ٹرانسپورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر لرننگ لائسنس کے لیے اپلائی کر دیں گے اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں گے اپنی فیز جو کی تین سو روپے ہے اسے پے کریں گے اور پھر آپ کی فائل آٹومیٹیکلی جو سمبندت آئی ٹی آ آفیس ہے جیسے ہم اس سمیں کرنال کے آئی ٹی آ آفیس پہ کھڑے ہیں تو یہاں پر آپ کی فائل آ جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس کو پورے طریقے سے چیک کیا جائے گا پورے طریقے سے ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد آپ کی فائل کو اپروو کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ ہریانہ روڈویز کے جو آفیس ہے وہاں پر جائیے جہاں پر آپ کی ٹریننگ ہوگی اور پینتیس دن کی ٹریننگ کے لیے جو سمبندت ہریانہ روڈویز ہے اس کی فیز کیونکہ الگ الگ کٹیگری کے لیے الگ الگ فیز ہے وہ فیز آپ وہاں پر پی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ کی ٹریننگ کا جو پورا سیٹیفکیٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا ہریانہ ٹرانسپورٹ کی ویب سائٹ پر اور پھر سے آپ کے فون پر ایک میسج آئے گا اور آپ بارہ سو تیس روڈویز کی فی پی کرنے کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ پھر سے آئی ٹی آفیس آئے گی اور یہاں سے آپ کی فائل کو اپروو کرتے ہی آپ کے گھر پر ہی لائسنس آ جائے گا اور ہیوی ڈرائیونگ لائسنس جس کے لیے لوگ بھٹکتے تھے دردر کی ٹھوکرے کھاتے تھے اس کو کئی نہ کئی ہریانہ سرکار نے آسان کرنے کا کام کیا ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھ سکتے کہ جو اس سمیں یہاں پر موجود ہیں کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ورکلوڈ کافی زیادہ ہے تو ایسے میں ان کو ابھی اس دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں سر جس طرح سے آن لائن کیا جا رہا ہے درننگ لائسنس کو پرمننٹ لائسنس کو وہ بھی ہیوی لائسنس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کس ہریانہ سرکار نے سویدہ دیئے فائدہ ہوگا آن جی سر فائدہ تو ہوگئی ٹائم کی بچہ تو ہوگی سر اور یہ دیل خوکتے ہیں دردر یہاں پر سان نہیں ہوتی ہے فائدہ تو ہوگئی اور ایم وی آئی کی جو پاسنگ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آن جی اس سے بھی فائدہ ہوگا آن جی سر فائدہ تو ہے پہلی کتنا ٹائم لگ جاتا تھا جب آپ ایم وی آئی کے پاس جاتے تھے لوگ بتاتے کہ سوبے سے شام تک رکنا بڑھتا تھا وہاں پر وہ تو ہے سر ٹائم تو خراب ہوتا ہے اب یہاں دو گھنٹے ہوگی سر ابھی اس میں یہ لگاؤ وہ لگاؤ کاغج نہیں پورے ہیں دوبارہ گاؤں میں جاؤ پھر دوبار رہا ہوں تو سر ٹائم کی تو بچت ہوگی تو جب آن لائن یہ جائے کا فائدہ ہوگا آن جی سر بلکل ہوگا آن لائن جب ہو جائے گا تو بینیفٹ ضرور ہوگا ایسا جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک سوال اور ہے جیسے آپ ان شخص کو دیکھ رہے ہیں شاید یہ آن لائن سسٹم کو چلانا نہیں جانتے آپ کو آتا ہے کمپیوٹر وغیرہ چلانا نہیں آتا تو اگر یہ آن لائن کام ہو جائے گا تو کچھ آسانی ہوگی یا تھوڑی دکھت رہے گی آسانی تو ہوگی سر آسانی ہوگی تو کس سے کروا ہوگی آن لائن کروائیں گے آن لائن ہونے لگ گیا خود بھی سیکھو تھوڑا سر تو سیکھیں گے خود بھی سیکھو گے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں انہیں ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ جوڑنے کی ایک مکھے دھارہ میں جوڑنے کی ایک قواعد ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شروع کی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا آفیس آئی ٹی آفیس نے کچھ سمیں پہلے بنایا تھا اے سی لگے ہوئے ہیں لائٹس لگے ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں تمام طرح کی جو سوویدہ وہ لوگوں کو ضرور دی گئی ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں تو کم سے کم انہیں دکت سمسیہ برشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ہونے سے ان کو کافی زیادہ جو سہولیت ہے جو فائدہ ہے وہ مل پائے گا اور بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ایک بار باتچیت کریں گے کہ آخر آن لائن ہونے سے ان کو کیا کچھ جو بینیفٹ ہے وہ ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر سی پاسنگ ایم وی ٹیکس ہر طرح کی جو کھڑکیں وہ الگ الگ کھڑکیں یہاں پر بنائی گئی ہیں بھئیہ اگر یہ سارا کام آن لائن ہو جائے لرننگ لائسنس بنانے کا رینیوال کا تو کچھ فائدہ ہوگا آسانی ہوگی ہنجی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا ہم یوں ابھی آسانی سے اپنا ہائیو لائنس وغیرہ پرابت کر سکیں گے یہاں بھی بھیڑنی ہوگی آج کل جو کرونا کی ماہ ہماری چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے بینیفٹ کا آپ ان کھڑکیوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آن لائن ونڈو کے مادھیم سے آپ لائسنس کا جو پورا کام ہے ہیوی لائسنس کا جو پورا کام ہے وہ کروا پائیں گے تمام جو لوگ یہاں پر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی نگت میں یہ دیکھئے بھکتان یہاں پر کر رہے ہیں یہ ان کو بھکتان نگت میں نہیں کرنا پڑے گا صرف آن لائن مادھیم سے یہ اپنے ایٹی ایم سے نیٹ بینکنگ سے کریڈٹ کارڈ سے اس کی پیمنٹ کر پائیں گے صرف آپ یہاں پر آئے ہیں اگر آن لائن ہوتا ہے یہ سارا کام کچھ فائدہ لگ رہا ہے آپ کو ہوگا آج فائدہ تو آج ٹائم کی بچو تو ہوگی کیا نام ہے آپ کا صبح 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ضرور ہوگا آن لائن کرنے سے جو سمیں کی بچت ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایٹ 24 میں ہوں آکرشن اپل کرنال کے آٹی آفیس سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو آن لائن کا سسٹم اگر صحیح طریقے سے چلے ویب سٹ صحیح طریقے سے کام کرے پیمنٹ میں کوئی ایشیو نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا دنیا واد